ایف ایسی میں میرے اتنے زیادہ نمبر تھے کہ پورے فیصلہ بات میں کسی گورنمنٹ کاللی یا یونیورسٹی کو مجھے میرٹ پر داخلہ دینے کا عزاز حاصل نہ ہوا اس لیے میں نے آرام سکون سے دو سال ضائع کیے تیسرے سال اس نکمے پن سے تنگ آ کر میں نے ایک پرائیوٹ یونیورسٹی ایڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا پہلے روز صبح صویرے اٹھ کر یونیورسٹی جاتے ہوئے میں بہت پر جوش تھا ناولوں میں پڑے گے قصے فلموں میں دکھائے گے مناظر سب ذہن میں تازہ تھے اس لیے یونیورسٹی میرے لیے کسی خواب کی تبیر سے کم نہیں تھی بس سے اتر کر یونیورسٹی کی طرف سفر کرتے ہوئے پلبر کے لیے میں نے خود کو یارم والی امرہہ محسوس کیا بیک جو کمر سے لٹکا ہوا تھا اتار کر ہاتھ میں لے لیا اور ہوا میں لہرا کر زور سے کیخا ساہی وال میں آ گئی سوری آ گیا خود کو امرہہ محسوس کرتے ہوئے میں نے دو چیزوں کو فرموش کر دیا تھا نمبر ایک جنس اور نمبر دو میرے پیچھے کھری وہ آنٹی جو اتنی صبح صویرے سبزی لے کر واپس آ رہی تھی میرے بیک کے شاندار وار سے ان کی سبزی والی ٹوکری ان کے ہاتھ سے نکل کر سڑک پر گر گئی اور اس میں مجود کئی سبزیاں سڑک پر پھیل کر احتجاج کرنے لگیں ابتدائی صدمے سے سنبھلنے کے بعد آنٹی نے پہلا وار میرے موں پر کیا جس سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا اب باغنے کا وقت تھا مگر میری اکل جواب دے گئی میں نے بیک کو زمین پر رکھا سوری آنٹی خیال نہیں رہا میں انہیں سبزی کٹھی کرنے میں مدد کرنے والا تھا مگر ان کے موں سے حیرت بری آواز سن کر مجھے اس روشن صبح میں کی گئی تیسری گلتی کا احساس ہوا آنٹی تجھے آنٹی لگتی ہوں اس کے بعد میرا وہاں رکنا ممکن نہیں تھا آنٹی شاید خود کو شردہ کپور اور مجھے آشکی ٹو والا آرچے سمجھ رہی تھی لیکن میں نے ان کے خیالات کو حقیقت کی شکل دینے کی بجائے ایک ہاتھ سے بیگ اٹھایا دوسرے ہاتھ سے اپنا گریبان ان کی گریف سے ازاد کروایا اور دور لگا دی پیچھے سے باغو پکرو کی آوازیں سنائی تھی مگر میں دشمن کی کیسے فرار ہونے والے سپاہی کی طرح سرحد عبور کرتا ہوا یونیورسٹی کی طرف جاتی سڑک پر مڑ گیا یونیورسٹی میں داخل ہو کر میں نے نوٹس بورڈ پر نگاہ دوڑائی جہاں پہلے سمیسٹر والوں کے لیے کمرہ نمبر آٹھ لکھا گیا تھا بے ازدی بھول کر آرام سکون سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک میڈم نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں پرنے نہیں بلکہ لڑکیاں چھیرنے آیا ہوں کچھ میرا لباس ہی ایسا تھا کہ میں یونیورسٹی طالب علم کی بجائے کسی گاؤں کا بڑا جگیردار لگ رہا تھا پہلا سمیسٹر میڈم نے ایکس رے کرتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا جی میم آپ لیٹ کیوں آئے ہیں میم پہلا دن تھا اس لیے وقت کا علم نہیں تھا میرے پاس دیر سے آنے کا اس سے بہتر جواز کوئی نہیں تھا جی پہلے دن ہماری یونیورسٹی رات نو بجے کے بعد شروع ہوتی ہے یہ تنسہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے میم آئندہ رات نو سے پہلے آ جاؤں گا میں نے فرما برداری سے سر جھکایا شٹ اپ آئندہ صبح سارے آٹھ بجے کلاس ہونی ہے بیٹھ جاؤ میں چپ چا بیٹھ گیا کلاس روم میں خموشی تھی پہلے دن میرے علاوہ تقریباً سب عزت سے بیٹھے تھے اپنا تعرف کراؤ میم کی طرف سے حکم آیا میرا نام اعتزاز خسن ہے اور میں وکیل ہوں پیچھے سے آواز آئی کلاس میں کہکا گنجا میم فیصلہ بار سے ہوں میں نے ایفیسی دو سال پہلے کی تھی اس کے بعد یہاں داخلہ لے لیا دو سال کیوں ضائع کیے میم کے پوچھنے پر میں نے کچھ سوچا سچ بولنے میں ہی بلائی تھی میم نمبر اتنے تھے کہ کسی نے داخلہ ہی نہیں دیا اس بار گنجنے والا کہکا زیادہ بلند تھا میں مسکرائیں تک نہیں انہوں نے گسے سے مجھے گورا یہ تو پھر ہماری یونیورسٹی کی بے استی ہے جو تم جیسے طالب علم کو داخلہ دے دیا نہیں میم یہ تو ایڈ یونیورسٹی ساہیوال کے لیے آزاز کی بات ہے آج سے کئی سال بعد جب مجھ پر مضبون لکھا جائے گا تو دوسری لائن میں لکھیں گے اس کے بعد اب آلہ تلیم کے لیے ایڈ یونیورسٹی ساہیوال چلے گے کیوں ایسا کیا کارنامہ دکھانا ہے تم نے میں میں لکھاری ہوں مختلف ڈائیجس میں کہانیاں لکھتا ہوں اوہ یعنی نئی نسل کو خراب کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو آئینہ میری کلاس میں تم نے سب سے آخر میں بیٹھنا ہے اگلی کسی کرسی پر تم دکھائی دیئے تو میں تمہیں کلاس سے باہر نکال دوں گی میں نے سادتمندی سے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی پہلے دن ہی کلاس میں ہنسی مزاہ کرنے کی وجہ سے میری سب لڑکوں سے اچھی دوستی ہو گئی پہلی کلاس کے بعد ہمیں ویلکم کیا گیا ہیڈ آف ڈپارمنٹ کی تقریر سنی اور پھر میری اس کہانی کا ایک کردار سامنے آیا میم آلیا زفر کلاس آپ میں سے کوئی ان پیج کمپوزنگ کے مطلق جانتا ہے کچھ کسی کی سپیڈ اچھی ہو کمپوزنگ کی میم آلیا زفر کا کام ہمیں انگلیش پرانے کے ساتھ ساتھ ہماری کمپوزنگ سکیلز پر کام کرنا تھا اس لئے وہ مختلف طریقوں سے ہم سے کام لیتی رہتی تھی اس طرح ہمیں کمپوزنگ کی تلیم کے ساتھ ساتھ تجربات بھی حاصل ہوتے آلیا میں مجھے بہت پسند تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بھی میری طرح لکھاری تھی اس کے علاوہ وہ شاعری بھی کر لیتی تھی جی میں میں جانتا ہوں میں نے ہاتھ کھڑا کیا لیکچر کے بعد مجھے میرے روم میں ملنا کچھ ضروری کام ہے انہوں نے کہا میں نے اثبات میں سر ہلا دیا لیکچر کے بعد پندرہ منٹ کی بریک ہوئی تو میں ان کے روم کی طرف بھڑ گیا مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے انہوں نے لیپ ٹوپ کھولا کتنی سپیڈ ہے تمہاری اعتزاز کچھ اندازہ نہیں میم لیکن جتنی ایک پرفیشنل کی ہو سکتی ہے اتنی سپیڈ سے ٹائپ کر سکتا ہوں گوڈ انہوں نے سر ہلایا میری ایک دوست ہے اسے اپنی کتاب کمپوز کروانی ہے شاعری کی اگر تم کر سکو تو انہوں نے مجھے میل دکھائی یہ کل اس نے کچھ نمونے دیئے تھے اس طرح کمپوز کروانا چاہتی ہیں کر لوگے؟ جی میں کر لوں گا پیسے اچھے دے رہی ہے وہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا ایک ماہ کا وقت ہے کل تمہیں اس کی آواز میں دے دوں گی ساری شاعری یو ایس بی لے آنا اپنے ساتھ زیادہ مناسب یہی ہے کہ جو یونیورسٹی میں فارغ وقت ملے اس میں اپنے لیپ ٹوپ پر کچھ نہ کچھ لکھتے رہنا میرا یہ کمرہ خالی ہی ہوتا ہے یہاں آ کر کمپوز کر لینا اب تم جا سکتے ہو شکریہ میں یہی کہہ کر مرا اور پھر واپس ان کی طرف آیا میم ایک سوال ہے دو پوچھو وہ مسکرائن نہیں ایک ہی ہے آپ نے اپنا لکھا شایع کیوں نہیں کروایا صرف پی ڈی ایف میں ہے بقاعدہ کتابی شکل میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے چہرے پر پل بڑھ کے لیے افسردگی دکھائی دی کچھ وجوہات ہیں بچے بتاؤں گی تمہیں پھر کبھی میں نے اس بات میں سر ہلا دیا واپس اپنے شہر کی طرف جاتے ہوئے میں میم آلیا زفر کا چہرہ اپنے تصور میں لے آیا وہ ایک مکمل شخصیت تھی مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ادورہ پن تھا نجانے کیوں میں نے لیپ ٹوپ کھولا اور اس نامعلوم شہرہ کا کلام کمپوز کرنا شروع کر دیا کسی اور کا لکھا کمپوز کرنا میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے اپنی جوئیں چھوڑ کر کسی اور کے سر میں خارج کرنا مگر یہاں میں نے کام زمیں لے لیا تھا مدہم آواز میں ایک شیر سن کر میں اسے کمپوز کرتا پھر آگے بڑھ جاتا کوئی دو تین گزلیں کمپوز کرنے کے بعد میں نے سر اٹھایا میم کمرے میں آ چکی تھی خوب دل لگا کر کام کرتے ہو تم انہوں نے تریف کی خود کیا لکھ رہے ہو آج کل کچھ آرٹیکل ہیں ان پر کام کر رہا ہوں ویری گوڈ میری زندگی پر لکھ لو آرٹیکل میں ہنس پرا ہنس کیوں رہے ہو میم وہ ان مشہور شخصیات پر ہیں جو مر چکے ہیں وہ مسکر آ دی اچھا یعنی تمہارے مضمون کے لیے میرا مرنا ضروری ہے انہوں نے کہا پھر گہری سانس لے کر بولیں ان پر بھی کبھی کچھ لکھنا جو حقیقت میں ہیں زندہ ہیں لیکن اندر سے مر چکے ہیں ان کی بات سن کر میں خموش ہو گیا جتنی مرضی بے تکلفی سہی لیکن حقیقت میں ایک لیکچر اور طالب علم کے درمیان جو ججک ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے درمیان بھی تھی کلاس میں ان سے ہنسی مزاہ کر لیتا مگر یہاں میں کچھ الٹا سیدھا بول کر ان کی نظروں میں اپنی عزت کم نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے خموشی سے اپنا کام کرتا رہا کچھ دیر بعد میں نے سر ہٹایا تو ان کے میز پر کافی سارے ڈاکومنٹس پڑے تھے یہ کیا ہیں میم کچھ تلیمی اصناد اور سیٹیفکیٹ وغیرہ ہیں انہوں نے جواب دیا میں دیکھتا رہا انہوں نے میری دلچسپی محسوس کرتے ہوئے وہ سب چیزیں مجھے دکھائیں وہ بہت شوق تھا کہ بیٹا ہو مگر جب میں پیدا ہوئی تو پھر بھی میوس نہ ہوئے انہوں نے مجھے میرا ہر شوق پورا کرنے کی پوری ازادی دی یہ دیکھو کالج میں میں کرکر ٹیم کی کپتان تھی فٹبال میں بھی حصہ لیا اور تقریری مقابلے کی وینر بھی یونیورسٹی میں بیت بازی کے مقابلے کی وینر ہماری ٹیم نے ٹی وی چینل پر ہونے والی بیت بازی میں بھی دوسری پوزیشن لی تھی پرائی سے ہٹ کر بھی میں نے بہت کچھ کیا میں نے آپ کی کچھ کہانیاں پری تھی پی ڈی ایف میں میں نے انہیں بتایا کیسی لگیں اپنی اصناد اور سیٹیفکیٹ دوبارہ دراز میں رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا ادوری میں نے سچائی پر مشتمل جواب دیا کچھ نام کمل تھا ان میں میم ہر کہانی انجام پر پہنچ کر بھی تشنگی کا احساس چھوڑ جاتی تھی وہ مسکر آ دی مجھے امی تھی کہ تریفی جواب ملے گا مگر تم پہلے طالب علم ہو جو میری کہانیوں کی گہرائی تک پہنچے ہو ورنہ اکثر صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ میں نے لکھی ہیں اس کے علاوہ انہیں کوئی خاص دلچسپی محسوس نہیں ہوتی کام کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو بھی جاری تھی اصل میں اتضاس بچے ہر کہانی ادوری ہے ہمارے اردگرد ہر انسان کو دیکھو کوئی بھی مکمل زندگی نہیں گزار رہا تم امیر سے امیر شخص سے مل کر دیکھنا چہرے پر مسکراہت ہوگی اور مسکراہت میں افسردگی کسی کو اولاد کا دکھ ہوگا کسی کو دوسرے رشتوں کا بہت کم لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دراصل اس قصق کا نام زندگی ہے تمہیں حقیقت میں ایسا کوئی انسان ملا ہے جو تمہیں لگے کہ مکمل ہو ہر لحاظ سے جی کون تریف نہیں کرنا چاہتا مگر سچ میں مجھے آپ کی زندگی بہت پسند آئی آپ نے کالنج اور یونیورسٹی کی زندگی کو انجوائے کیا اور ہم پڑا بھی رہی ہیں میرا جواب سن کر وہ خموش ہو گئی کچھ دیر کمرے میں صرف کی بورڈ کے بٹنوں کی آواز آتی رہی یہ میرے آخری تین ماہ ہیں تم لوگوں کو فائنل اگزیم کے بعد میں نے یونیورسٹی چھوڑ دینی ہے میرا مہدہ ختم ہو رہا ہے یونیورسٹی سے ان کا جواب سن کر میں پلبر کے لیے ساکت رہ گیا کیوں میرے موہ سے نکلا بس وہ کمرے سے اٹھ کر باہر چلے گئیں کل ملاقات ہوگی بچے ان کی بات سن کر میں نے بھی اپنا لیپ ٹوپ سنبھالا اور باہر آ گیا گھر واپس جاتے ہوئے میں بہت افسردہ تھا میم آلیہ زفر کا یونیورسٹی چھوڑنے کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا میں کیا پوری کلاس انہیں پسند کرتی تھی فائنل اگزیمز کی ڈیر شیٹ آئی تو سب کو اپنی اپنی پڑ گئی تیاری میں لگے رٹہ مارتے سٹوڈنس ہر جگہ دکھائی دیتے تھے کچھ لائق طالبلم تو اکثر کتاب میں دیان لگائے جلتے جلتے گیٹ سے ٹکرا جاتے پہلے پیپر والے دن ہی یہ خبر عام ہوگی کہ میم یونیورسٹی چھوڑ رہی ہیں پوری کلاس دکھی ہو گئی ہمارا اور ان کا ساتھ چھ ماہ کا تھا مگر ان کی شخصیت سب کو پسند تھی علان کیا گیا کہ آخری پیپر والے دن انہیں الودائی پارٹی دی جائے گی دوسرے پیپر والے دن بھی جب سب دوست پیپر دے کر چلے گے میں ان کے کمرے میں چلا آیا کیا میں اندر آ سکتا ہوں میم آو بچے آو میں اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا مجھے کچھ جاننا ہے میم یہی نہ کہ میں یونیورسٹی کیوں چھوڑ رہی ہوں جی مجھے امی تھی کہ تم ضرور آوگے دو تین ماہ تم الجن میں رہی ہوگے کہ میم ڈانٹ نہ دیں پوچھنے پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا چھوٹی سی کہانی ہے میری بھی سن لو انہوں نے گہری سانس لی میں اس شہر کی نہیں ہوں لہور سے ہوں یہاں میری شادی ہوئی تھی ابو کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ زفر سکاری محکمے میں اچھی ملازمت کر رہے ہیں انہیں میرا جوب کرنا پسند نہیں تھا اب تک جو میں نے جوب کی ہے وہ اس شرط پر کی ہے کہ جب میرا بیٹا سکول میں جانے لگے گا تب میں جوب چھوڑ دوں گی اور اب وہ چار سال کا ہو گیا ہے اب اس کی تربیت کرنا اور پہانا میرا فرض ہے اس لیے میں اب جوب چھوڑ رہی ہوں اپنی خوشی سے اپنی خوشی سے کچھ کرنا ہوتا تو اب تک میں سکولرشپ پر لندن کی ایک یونیورسٹی میں پی اچ ڈی کر رہی ہوتی سپورٹس کے کسی شعبے میں میرا نام ہوتا چند کتابیں مارکیٹ میں ہوتی لیکن ہر رولڈت کو زندگی میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں والدین کے لیے نہ صحیح اپنے گھر کے لیے بہت سی خوشیاں خواہشات ان سمجھوتوں کی بینٹ چڑھ جاتی ہیں میں جوب کے ساتھ ساتھ سب کو سنبھال سکتی ہوں مگر میرا شوہر راضی نہیں تو بس جوب چھوڑ دی میں میرے کچھ کہنے سے پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کسک بچے یہی ادوری خواہشات اور یہی دل کے انجانے گوشے میں مجود کسک کا نام زندگی ہے عورت کی زندگی یہ کہہ کر انہوں نے اپنی سناد اور سیٹیفکیٹ میز سے نکالے اور باہر چلی گئیں میں ان کی آنکھوں میں مجود آنسو نہ دیکھ سکا آپ کو ہماری ہی کہانی کیسی لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں